بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارہ مائی دو ہزار بیس انیس رمضان چودہ سو اکتالی جی میرے بھائی آج انیس رمضان والے دن کے آپ کے ساتھ کیس شیئر کروں گا سعودی عرب سے آج کتنے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں کس شہر سے کتنے کیس آئے ہیں کتنے لوگاں صحت یاب ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے سعودی عرب میں کل بھی انیس سو چھے سٹھ کیس ریکارڈ کیے گئے تھے جو کہ کافی بڑا فگر تھا تو یہاں میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں اٹھارہ پرسنٹ عورتوں میں یہ ویرس آ رہا ہے اور بیاسی پرسنٹ مردوں میں آ رہا ہے سعودی عرب میں چھے پرسنٹ بچوں میں آ رہا ہے اور بانوے پرسنٹ بالگ حضرات اٹھارہ سال سے زائد عمر بالگ افراد میں آ رہا ہے تو دو پرسنٹ صرف یہ ویرس بھوڑوں میں آ رہا ہے نیچے دیکھ لیں جی آپ سعودی حضرات میں اکتیس پرسنٹ یہ ویرس آ رہا ہے اور غیر سعودی غیر ملکی بھائی جو ہیں ان میں انہتر پرسنٹ اس ویرس کی تصدیق ہو رہی ہے آج انیس رمضان والے دن کی یہ رپورٹ ہے تو ابھی آپ اپنی سکریر پر آج کے کیس دیکھ رکھے ہوں گے انیس سو یارہ کیس ون نائن ون ون آج کیس رکارڈ کیے گئے ہیں سعودی عرب سے کرونا ویرس میں جن میں ریاض سر فرست ہے جی چار سو تر تالیس کیس کے ساتھ مکہ چار سو ساتھ حالانکہ مکہ میچ اور بیزگنٹے کا کرفیو ہے جدہ تین سو چھے کیس ہے جی مدینہ ایک سو چھتر کیس ہے الحفوف اکانوے نائنٹی وان یعنی کہ اکانوے کیس ہے جی الدمام اٹھتر کیس ہے الخبر چوہتر کیس ہے الجومہ ستونجہ کیس ہے جی حدہ بطالیس کیس ہے جبیل تیتیس کیس ہے تبوک ستائیس ہے زہران اٹھا رہا ہے نیچے وہی پانچ سات دس ایسے مختلف شہروں میں چل رہے ہیں تو ٹوٹل ابھی تک سعودی عرب میں بطالیس ہزار نو سو پچیس ہو چکے ہیں جو کرونا ویرس کے کیس ابھی تک سعودی عرب میں ٹوٹل ہو چکے ہیں اور ان میں سے صحتیاب ہونے والوں کی تداد پندرہ ہزار دو سو ستونجہ ہے الحمدللہ اور ان میں وفات پانے والوں کی تداد دو سو چو سٹھ ہے تو آج بھائی میں آپ کو ڈٹیر بتاتا چلوں نو افراد کی آج وفات ہوئی ہے اس ویرس کے سبب سعودی عرب میں اور پچیس سو بیس افراد آج صحتیاب ہوئے ہیں الحمدللہ پچیس سو بیس افراد آج صحتیاب ہوئے ہیں سعودی عرب میں اس ویرس کے سبب تو پندرہ ہزار دو سو ستونجہ افراد ابھی تک صحتیاب ہو چکے ہیں سعودی عرب میں صحت یاب ہونے والوں کی شرم میں ماشاءاللہ بہت حد تک اضافہ ہے اور بفات پانے والوں کی شرم میں بہت کم اس لیے کیونکہ ان کے ہسپٹلوں میں الحمدللہ بہت سی اچھی فسیلٹیز متعرف کرائی جا رکھی ہیں اور مریض کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھا جا رکھا ہے